نمازکار آپ سبھی کا ہارڈ اوٹ نیوز کی اس خاص پیسکس پر سواگت ہے تو لوگ سبھا چناؤ دوہ جار چویس کے لیے بی جی پی کی اور سے اپنے ایک سو پنچانمہ امیدواروں کی لسٹ جاری کر دی گئی ہے یہ بی جی پی کی پہلی لسٹ ہے اور بات کریں اگر رہستان تین کی تو رہستان میں بھی بی جی پی کی اور سے پندرہ امیدواروں کی سوچھی جاری کر دی گئی ہے جو آگامی لوگ سبھا چناؤ دوہ جار چویس میں بی جی پی کی طرف سے چناؤ لڑنے جاری ہیں تو یہ وہ تمام نام ہے جو رہستان سے پندرہ امیدواروں پر بی جی پی نیجی نے یہاں سے ٹھکٹ دیا ہے ورطمان میں بھی ان میں سے کہیں سانسہ دے تو ون بھائی ہم ون ہم بات کرتے ہیں کہ کون جی سیٹ سے کون میدوار ہے اور کیا اس کی پرشت بھومی رہی ہے تو یہ شروعات کرتے ہیں پہلی سیٹ اجمیر کی اجمیر سے بی جی پی نے ارجون رام میگوال کو ٹھکٹ دیا ہے ارجون رام میگوال بی جی پی کے بڑے نیتا مانے جاتے ہیں خافی سکریے رہے ہیں ارجون رام میگوال کو لگاتار چوتی بار بیکا نے لوگ سبھا سیٹ سے ٹھکٹ دیا گیا ہے ورطمان میں بھارت کے یہ کانون نیائی منتری تھتا کیندریے سنسکرتی ہیں ان سنسدیہ کارے منتری ہیں وہ پورو کیندریے ویت راجے منتری ہیں ان پورو کیندریے جل سنسادن گنگا وکاس منتری یہ رہ چکے ہیں تو بی جی پی نے ایک بار پھر سے ان کو بیکانیر سے ٹھکٹ دیا ہے اگلے سیٹ کی بات کریں تو اگلے سیٹ چورو کی ہے چورو سے یہاں پر دیویندر جھانجریہ کو بی جی پی نے ٹھکٹ دیا ہے دیویندر جھانجریہ ایک کھلاڑی ہے جو ایک بھارتے پیرا لامپک کھلاڑی رہے ہیں یہ پیرا لامپک میں دو سوڑ پدک جیتنے والے پہلے بھارتے پیرا لامپین ہیں دو جار چار میں پیرا لامپک ایتھینس میں انہوں نے پہلا سوڑ پدک پرابت کیا تھا ملپ جیتا تھا اور اگلے سیٹ کی بات کریں تو سیکر سیکر سے سوامی سمی دانند سرسواتی کو بی جی پی نے ایک بار ٹھکٹ پھر سے ٹھکٹ دیا ہے یہ پہلے بھی سانسر رہ چکے ہیں سیکر سے دو جار چودہ کا آم چناؤ یہ جیت چکے ہیں بچپن سے ہی ان کے مند میں دھارمیک جھکا ہو رہا ہے 1972 میں سنسکرت کا ادھیان کرنے کے لئے انہوں نے گھر چھوڑ دیا تھا ساتھی سنسکرت کا ادھیان کرتے سمیں سمیدانند جی نے دکشالی اور سنیاسی بن گئے ساماجی کارے کرتے سمیں 1989 میں بھاجبہ سے جڑے ساتھی گائے بچاؤ اور سراب کا نیشت جیسے آندلونوں میں انہوں نے بھاگ لیا تو ایک بار پھر سے بی جی پی نے سوامی سمیدانند سرسواتی کو یہاں سے ٹھکٹ دیا ہے اگلے سیٹ کی بات کریں تو اگلے سیٹ الور کی ہے الور سے بی جی پی نے بھوپیند ریا دو جانو مانا چہرہ بی جی پی کے قدہ ور نتاو میں ان کی گنتی آتی ہے اور بھارت سرکار میں شرم اور روزگار پریابران ور ون اور جلوائیو پریورتن کے کیندری کیبینیٹ منتری کے روپ میں یہ فلال میں بھی کاری رتھ ہیں تو ایک بار پھر سے الور سے انہیں بی جی پی کے اور سے ٹھکٹ دیا گیا ہے اگلی سیٹ کی بات کریں اگلی سیٹ ہے بھرتپور کی بھجرپور سے رام سروپ کولی کو بی جی پی نے ٹھکٹ دیا ہے ان کے بارے میں رام سروپ کولی بھاجبہ پارٹی سے لنب میں سمیسے جڑے ہیں بھرتپور لوگ سبا سیٹ سے دو جاک چار میں بھاجبہ سے سانسد رہے ہیں رام سروپ کولی بھاجبہ ایسی موچا کے پردیش اپادیاکش کے ساتھ مانو سنسادن وکاس سمیتی کے سداششے مانو سنسادن وکاس سمیتی کے سداششے بھی یہ رہ چکے ہیں تو انہیں ایک بار پھر سے بی جی پی نے بھرتپور سے ٹھکٹ دیا ہے ان کو اگلی سیٹ کی بات کی جائے تو ناغور کی ناغور سے جوتی مردہ جانا مانا نام کونگریس میں خافی لمبے سمیتہ کیا رہی حال فلال میں ہی ویدان سبا چناؤ سے بھیلے انہوں نے بی جی پی جوئن کی تھی ویدان سبا چناؤ 2023 سے پہلے کونگریس چھوٹ کر بھاجبہ میں شامل ہوئی تھی ویدان سبا چناؤ 2023 میں یہ ویدان سبا چناؤ سے چناؤ لڑی تھی جہاں سے وہ کونگریس پرتیاسی ہریندر مردہ سے چناؤ ہار گئی تھی تو ایک بار پھر سے انہیں بی جی پی نے موکہ دیا ہے کیندر کی رہنیتی میں آنے کے لیے ویدان سبا چناؤ میں بھی انہیں بی جی پی کے اور سے ٹھکٹ ملا تھا اب ناغور سے انہیں لوگ سبا چناؤ کا ٹھکٹ بی جی پی کے اور سے دیا گیا ہے تو اگلے سیٹ کی بات کریں اگلے سیٹ ہے پالی کی پالی سے پی پی چھوڑری کو ٹھکٹ دیا ہے بی جی پی نے ورطمان میں بھی یہ پالی سے سانسد ہیں اور ایک بار پھر انہیں بی جی پی نے ٹھکٹ دیا ہے اگلے سیٹ کی بات کریں اگلے سیٹ جوہدپور جوہدپور سے آپ سبھی جانتے ہیں کہ کس کو ٹھکٹ ملا ہوگا تو گجندر سنگھ سیکھاوت ایک بار پھر سے یہاں پر بی جی پی انہیں چیناؤ میں میدان موتا رہا ہے خاپی کا داور نیتا مانے جاتے ہیں باگ پا کے راستان میں ایک بڑے چہرے کے طور پر انہیں دیکھا جا رہا تھا سی ایم کی ریس میں بھی یہ سامل رہے تھے حالانکہ سی ایم میں ان کا نام نہیں آیا ورطمان میں کیندری جل سکتی منتری کا پت بھی انہیں کے پاس ہے تو ایک بار پھر سے بی جی پی نے انہیں یہاں سے ٹھکٹ دیا ہے اگلی سیٹ کی بات کریں تو اگلی سیٹ بارڈ میر کی ہے بارڈ میر سے کیلاز شودری یہ بھی ایک بڑا نام ہے ان کا بھی قیاس لگایا گیا تھا کہ سی ایم بن سکتے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا ایک بار پھر سے یہ کیندر میں جانے والے ہیں لوگ سبا سیٹ پھر یہ چناؤں لڑیں گے لوگ سبا سیٹ بارڈ میر سے انہیں پھر سے بی جی پی نے ٹھکٹ دیا ہے کیندری کرسی راجمنتری ہیں کیلاز شودری کو دوسری بار لوگ سبا کا ٹھکٹ بی جی پی کے اور سے دیا گیا ہے اگلی سیٹ کی بات کریں تو اگلی سیٹ ہے جالور جالور سے لنبارام چودری لنبارام چودری اور راستان میں وسندر راجی سرکار میں راستان کے کسانوں کو اسرائیل بھیجا گیا تھا جالور سیروہی شیطر میں سے دو کسان بھی اسرائیل بھیجے گئے تھے ان میں سے ایک لنبارام بھی تھے انہیں بوند بوند وہ ہمارا پدیفتی سے کھیتی کے گر سیکھ کر کسانوں کو ان کے پرتی پروسائیت کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا اس کے بعد سے ہی لنبارام پارٹی میں پونڈ روپ سے سکریے رہے ہیں ورس 2015 کے جیلا پریشت کے چناؤں میں ان کے بیٹے کانہ رام چودری کو سروہی جیلا پریشت میں وہ پرمک بنایا گیا ہے تو تب سے یہ وسندرہ کاریکال سے بی جی پی سے جڑے ہوئے ہیں اب انہیں کیندر کی راج نیتی کے لیے بی جی پی کی اور سے جالور سے ٹھیکٹ دیا گیا ہے ایک کسان ہے یہ اور نشی طور پر کسانوں کو بھی یہاں پر ٹھیکٹ بی جی پی کی اور سے دیا گیا ہے جالور سے تو دیکھتے ہیں کیا رہتا ہے اگلے سیٹ پر اگلے سیٹ ہے ادھے پور کی ادھے پور سے منہ لال راوت کو بی جی پی نے یہاں سے ٹھیکٹ دیا ہے منہ لال راوت کی عمر 53 سال ہے اور پچھلے کئی مرسوں سے سنگ سے جڑے ہوئے ہیں انہیں سنگ کے کاریکرموں کے دوران بودک بھاشن کے لیے بلائے جاتا رہا ہے یہ لگاتار آدھی واسی علاقوں میں دھرم پریورتن اور بی ٹی پی بی اے پی کے کئی مددوں پر ماملوں پر سوشل میڈیا پر لوگوں سے بھڑتے نظر آ چکے ہیں تو انہیں ادھے پور سے منہ لال راوت کو بی جی پی نے ٹھیکٹ دیا ہے اگلی سیٹ کی بات کریں اگلی سیٹ ہے بانس وڑا بانس وڑا سے بی جی پی نے مہندر مالوی ہے مہندر مالوی ہے جو لمبے سمیتہ کونگریس سے جڑے رہے ہیں حال فلال میں ہی بی جی پی انہوں نے جوئن کی اور جوئن کرنے کے ساتھ یہ کعیاس لگائی جا رہے تھا کہ بی جی پی کے اور سے نے لوگ سوہ سیٹ کا ٹھیکٹ دیا جا سکتا ہے اور جیسا کی بی جی پی کے لیشٹ میں نام آیا باس وڑا سے انہیں ٹھیکٹ دیا گیا ہے یہ مہندر جی سنگھ مالوی ہے پانچ بار اگلی سیٹ کی بات کریں تو اگلی سیٹ ہے چتوڑگر چتوڑگر سے بھاجبہ کے پردیشت سی پی جو سی کو یہاں سے ٹھیکٹ دیا گیا ہے سی پی جو سی کے بات کی جائے تو چھاتر راج نیتی سے اپنا راج نیتی زیون شروع کرنے والے جو سی بھدیشتر پانچائش سیمیتی میں اپردان رہے ہیں اس کے بعد وہ بھاجبہ کی جلات دیکش بنے جلات دیکش رہتے ہیں انہوں ہیں پارٹی نے چتوڑگر سے سانسد کا ٹکٹ دے کر چناؤں لڑایا گیا اس کے بعد پھر دوسری بار بھی پارٹی نے انہیں چتوڑگر سے اپنا پرتیاشی بنےیا لگاتار دو بار سے چتوڑگر کے سانسد ہیں تو انہیں ایک بار پھر سے بی جی پی نے لوگ سبہ سیٹ چتوڑگر سے ٹکٹ دیا ہے تو اگلی سیٹ کی بات کریں اگلی سیٹ کوٹا کی کوٹا سے لوگ سبہ دیکش جو ابھی لوگ سبہ دیکش اور اوم بلہ ان کو ایک بار پھر سے ٹکٹ دیا گیا ہے کوٹا بوندی جو لوگ سبہ سیٹ ہے اس سے ورطمان میں بھی جیت کر سانسد بنے تھے اور جس کے بعد انہیں لوگ سبہ دیکش کا پد ملا تھا تو ایک بار پھر سے اوم بلہ کو یہاں سے ٹکٹ دیا گیا ہے ورطمان میں لوگ سبہ دیکش اور راستان بھاجبہ میں ایک بڑے نیتاؤں میں ان کی گنتی آتی ہے خافی پکڑ مانی جاتی ہے ان کی بڑے نیتاؤں کے ساتھ ان کی گنتی ہوتی ہے اور کے اندر میں جو نیتا ہیں ان کے ساتھ ان کے رشت خافی گہرے بتایا جاتے ہیں تو ایک بار پھر سے انہیں کوٹا بوندی لوگ سبہ سیٹ سے ٹکٹ دیا گیا ہے اگلی سیٹ کی بات کی جائے تو اگلی سیٹ ہے جھلا وار بانا یہاں سے دشین سنگھ جو ورطمان میں سانسد ہیں ان کو پھر سے ٹکٹ دیا گیا ہے دشین سنگھ راستان کی پورو سی ایم وسندر راجے کے بیٹے ہیں اور یہ ورطمان میں بھی یہاں سے سانسد ہیں سی ایم نہیں بننے کے بعد سے ایک قیاس لائے گا جا رہا تھے کہ وسندر راجے کو اس سیٹ سے چناؤ لڑایا جائے گا اور انہیں کیندر کی راجنیتی میں لیا جائے لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے فیلال انہیں کے بیٹے کو پھر سے یہاں سے ٹکٹ دیا گیا ہے اور یہ جو پندرہ نام تھے یہ پندرہ نام جو بی جی پی نے ابھی جاری کیے ہیں راستان کی لوگ سبہ چناؤ دو جا چوئس کے لیے دس نام اور بچے ہیں ہو شکتا ہے وہ اگلی جو لیشٹ آئے اس میں راستان کی پوری چھوی کلیر ہو جائے کہ کون یہاں سے چناؤ لڑیں گے تو پندرہ نام تو ابھی کلیر ہو چکے ہیں تو یہ پندرہ نام ہم نے وستار سے آپ کو بتانے کے اپریاس کیا کہ کون کون ان میں چہرہ ہیں جیسے ہی کونگریس کی بھی لیشٹ آتی ہے ہم آپ کے ساتھ وہ بھی ساجہ کریں گے اور چناؤں سے لے کر جو بھی اپ ڈیٹ آئیں گی انہی سی طور پر ہم آپ کے ساتھ سب سے پہلے ساجہ کرنے کا پریاس کریں گے آپ کو ہماری یہ پیس کس کیسے لگی اپنی رائی کمنٹ کے مادیم سے جرور ساجہ کریں اگر آپ یہ ویڈیو ہمارا یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل جرور سبسکرائب کریں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا فیس بک پیج ضرور لائک وہ فولو کریں اگر آپ ویڈیو انسٹاگرام پر دیکھ رہے ہیں تو یہاں بھی نشطی طور پر ہمارا پیج ضرور فولو کریں ابھی کے لئے اتنا ہی بہت بہت دھنیواد